شاید آپ کو پتہ نہ ہو آداد اور شمار کے مطابق دنیا میں صرف پانچ فیصد ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بڑے لیول کی کامیاب بھی حاصل کرتے ہیں زندگی میں بزنس میں جس چیز میں بھی آپ دیکھیں یعنی صرف سو میں سے پانچ لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور بڑے زبدس قسم کے آداد اور شمار ہیں جو فیکٹ بھی بیسٹ ہیں تو یہ آپ اگر سمجھ لیں آج ویڈیو جو میں آئیڈیا آپ کو بتاؤں گا تو آپ کی زندگی میں بہت بڑی چینج آ سکتی ہے سو نمبر ون اس کو مذہر آسان زبان میں سمجھانے ہی کوشت ہو تو میں ایک مثال کے ذریعہ واضح کرتا ہوں فرض کریں کہ آج ہمارے پاس دوہزار بائیس ہے ہمارے پاس سو نوجوان ایسے ہیں جن کی عمر ہے پچیس سال تو آج وہ فرض کریں اپنے کریئر کا آغاز کرتے ہیں اپنے اپنے طریقے سے جیسے بھی آگے بڑھتے ہیں تو اگر ہم اس کو فاسٹ فورورڈ کریں یعنی اگر ہم اس کو پینتا جو چالیس سال ہے چالیس سال فیوچر میں لے جائیں جب یہ سارے پینسٹ سال کے ہوں گے تو فگرز کیا بتاتے ہیں ہمیں فیکٹس کیا بتاتے ہیں کہ اس میں سے صرف ایک نوجوان جو اب بڑا ہو چکا ہے وہ ملٹی بلینئر ہوگا بہت زیادہ اس کے پاس پیسہ ہوگا بہت بڑے لیول پر اس نے کام کیا ہوا ہوگا چار لوگ ایسے ہوں گے جو فائنانشلی سٹیبل ہوں گے یعنی وہ کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں ان کے پاس ٹھیک ٹاک پیسہ ہے ملینئر ہیں یا اچھا خاصا ان کا گزارہ ہو رہا ہے جائدہ دیں ہیں سب کچھ ہے کامیاب ہیں زندگی میں یعنی ٹوٹل پانچ لوگ کامیاب ہیں ایمپورٹنٹ فیکٹ اس میں سے تیس پینتیس لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو پیارے ہو چکے ہوں گے کیونکہ پینتیس سال کی عمر ہے باقی کچھ لوگ ہیں جو دس بارہ پرسنٹ ہیں وہ کیا ہوگا وہ ایوریج زندگی گزارہ ہوں گے یعنی ان کے اچھی پینشن ہے یا جاب تھی یا جو بھی تھا ایک اچھا گزارہ ہو رہا ہے لیکن فیفٹی پرسنٹ جو ہیں وہ بہت بہت سرپرائز کی بات ہے یہ وہ ایسے لوگ ہوں گے جو پچاس نوجوان جو کسی اور پر ڈیپنڈنٹ ہیں اپنا گزارہ کرنے کے لیے تو یہ بہت شاکنگ فیکس ہیں یعنی صرف پانچ فیسے لوگ کامیاب ہوتے ہیں چاہے بزنس کامیاب ہوتے ہیں یہ کیوں ہیں اس پر بہت زیادہ ہوئی ہے میریرجی میری compromised جو پانچ لوگ بہت بہت زیادہ کامیاب ہوتے ہیں یہ سسٹم کے باغی ہوتے ہیں اس کے کیا مطلب ہے جو پچان میں فیسد ہے وہ کیا کرتا ہے وہ سسٹم میں سے گزر ہو سسٹم کے گزر چیزیں عطاanstز کرنے سے کامیاب ہوتے ہیں چاہئے بوجود کرتا اس کا کیا مطلب ہے کہ سسٹم کیا ہمارا پرائیمری سکول میں جاؤ ایڈکیشن حاصل کرو پھر ہائی سکول میں جاؤ نمبر حاصل کرو پھر ایف 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 ایسی پاکستان کے جسنا سسٹم ہے ڈاکٹر انجنیرنگ کے چکر میں پڑھو نمبروں کے چکر میں پڑھو پھر یونیورسٹی میں جاؤ وہاں ڈگری حاصل کرو بیس لاکھ روپیہ خرچ کرو یہ سولہ سال تعلیم حاصل کرو پھر پچیس سزار کی نوکری کرو یا زیادہ آپ نے چلانگ لگا لے کتنی لگا لیں اور وہاں پھر آستہ آستہ ترقی کرتے کرتے تو یہ ایک ٹرک کی برتی ہے جس میں کامیابی اصل میں ڈیفائنڈ بھی نہیں کی گئی سسٹم ہے اور سسٹم یہ ہمیں اس میں سے گزارتا ہے سب کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایڈکیشن آسل نہ کرو لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو ایوریج زندگی گزارتے ہیں یا ڈیپینڈنٹ ہی رہتے ہیں فائنینشل ہی جو فریڈم ہے ان کو وہ نہیں ملتی جو باغی ہیں وہ کہہ کرتے ہیں وہ چھوٹی عمر سے بزنس کے چکر میں پڑ جاتے ہیں یا ان کا بڑا ویجن ہوتا ہے اس میں لگے رہتے ہیں مارے کھاتے ہیں شروع میں کچھ عرصہ جو ہے وہ مشکل میں گزارتے ہیں لیکن کرتے کرتے بزنس میں چیک لگ جاتا ہے یا اپنے ویجن پر چل پڑتے ہیں وہ ان کو پھر بہت بڑے لیول کی کامیابی ملتی ہے تو یہ سیکرٹ ہے اگر آپ نے بڑے لیول پہ پہ پہنچنا ہے اگر آپ نے پانچ فیصر لوگوں میں شامل ہونا پانچ فیصر لوگوں کیا مطلب پاکستان کے لحاظ سے میں بتاؤں اس کا مطلب یہ ہے کہ پانچ فیصر لوگ دو کروڑ میں سے پانچ فیصر صرف لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اسی فیصد یا اس سے بھی زیادہ پاکستان کی جتنی بھی دولت ہے وہ ان پانچ فیصر لوگوں کے پاس ہے وہ انہی پانچ فیصد لوگوں میں سے انہوں نے دنیا کے لیول پر بڑے بڑے کام بھی کیا ہوئے ہیں میں یہاں حلال حرام یا کرپشن ان چیزوں کے ڈسکس نکال رہا ہے ڈیفرنٹ ٹاپک ہے وہ تو صرف وہ آپ نے اگر پانچ فیصد میں شامل ہونا تو آپ کو تھوڑا سا باغی بننا پڑے گا باغی کا یہ مطلب نہیں کہ اٹھو اور ماردار شروع کر دو باغی بننے کا یہ مطلب ہے کہ جو چک کی بطی ہے یہ کامیابی یہ جو جاپ کے چکر میں آپ کو لگاتے ہیں اس سے نکل کے سوچنا پڑے گا میں نے کیا کرنا ہے زندگی میں کیا حاصل کرنا ہے میرا جو اللہ نے مجھے کیا ٹیلنٹ دیا اس کو میں اپنے لیے اپنی فیملی کے لیے اور دنیا کے لیے کیسے استعمال کر سکتا ہوں ایک اچھے لیول پر کون سا بزنس کر سکتا ہوں شاہد آپ بزنس کریں شاہد آپ سوشل ورگ کریں یہ کوئی اور بڑا کام کریں تو یہ امپورٹنٹ فیکٹ ہے کہ اس سسٹم کا غلام نہیں بننا آپ نے خود اپنی سوچ دیکھنی ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے زندگی میں پھر اس کے اوپر آپ ٹکا کے محنت کرو کمیٹمنٹ کے ساتھ ہار نہیں ماننی آپ لگ پڑو تو آپ ضرور کامیاب ہوگے اور انشاءاللہ آپ پانچ فیصد لوگوں میں پہنچوں گے ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ جو پانچ فیصد والی فگرہ نے یہ ذرا بڑی ہونی شروع ہو جائے خاص طرح پر پاکستان میں اور اس میں آستہ آستہ جو ہیں زیادہ زیادہ